بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو میرے دوستو ہمیشہ دی طرح ایک مزہ دار کہانی لیے نالتواری خدمت ایج حاضر ہے بغیر ٹیم ویسٹ کی چل دیں جناب تو ویڈی جی طرف اور قصہ سننے ہیں سٹوری سننے ہیں جناب ایک مزہ دار جی کہ ہندہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک آدمی بادشاہ دے دربار چاہتا ہے بادشاہ نال ملاقات کرن راستے بادشاہ دے جوڑے درباری ہوندے نے اور جوڑے سیکیورٹی گارڈ ہوندے نے جوڑے پیرے دار ہوندے نے وہ اسنوں بادشاہ نال ملاقات نہیں کرنے دیں دے تو وہ آدمی کہتا ہے نا جب کچھ دیر اتھے انتظار کرنا پا اسی تو اس تو بازا سا تیری ملاقات ہے بادشاہ نال کرے سی وہ بڑا اسرار کرتا زید کرتا کہ نہیں میری ہونے ملاقات کرتا تو اسی بادشاہ نال میربانی کرو اسے بحث و تقرار چاند جو گل بادشاہ تک پہنچ گئی جلے بادشاہ نال پتہ لگا کہ اس طرح ایک بندہ ہے وہ میں نے ملنا چاند ہے بادشاہ کیا کہ فوراں اس نے تسی میرے دربارے چھے لے کے آو او بادشاہ دے دربارے جناب آ گیا بادشاہ کیا دس سو جی کے حکم ہے توڑا کے آخران چاند دے ہو اس سا کہا جی میرا حکم شکم کوئی نہیں میری ہے کپیلے چھوٹی جائی میرے حالات بڑے خراب نے بادشاہ سلامت میں توڑے کولو اتھے نوکری کرنا چانا بادشاہ سلامتہ کہتے کیے کیے کام کر سکنا ہے اس سا کہا جی نوکر کی تے نخرا کی تسی میں جیڑا کام وی دیا سو نا میں حاضر ہاں میں حاضر خدمتہ میں کر سا لیکن تسی میں نو اپنے کولو اتھے راکھو بادشاہ سلامتہ کیا ہورتا میرے کول کوئی نہیں تے چلو این یہ بھئی میرا جیڑے گوڑیاں دے استبل دا انچار جے نگران ہے نا جیڑا میں رکھی ہویا او بیمار ہے تو تو اگر اس دی جگہ تے نوکری کرنا چانا تو کوئی مسئلہ نہیں تو اتھے کالا اس سا کہا جی میں نو آمین ہے چنانچہ اس گوڑیاں دے استبل اچھ اس دی نوکری لگ گئی او اس دے گوڑیاں دے خدمت مامور ہو گیا گوڑیاں دے خدمت کرنے لگ گیا کچھ عرصے تو بعد بادشاہ سلامت اس ایک چنگے جائے اپنے گوڑے کو نو بانچے کھلو تے اس لوکر نو نا سڑیا جو بھی اس نے نائے اس نے بلایا اور اس نے واقعہ کہ اے دست کے اس گوڑے دے بارے تیرا کے خیالیں ور atm کے بادشاہ سلامت نراض نہ ہو اے گوڑا اون چنگا ہے لیکن نسلی اے نہیں بادشاہ سلامت آکھیا تینکی میں پتہ لگ گیا کہ اے نسلی نہیں او صرف بادشاہ سلامت اس نیا آدھتا پہیاں دست گیاں نے کہ اے نسلی نہیں حکتا اس مادہ دودھ نہیں پیتا اس حکتا مادہ دودھ نہیں پیتا دوسرے اس لی آدھتا دست یہ پہنیں تو باعشاہ سلامت آکھا دس بھائی کیمیں آتا تین کیمیں پتہ لگا کہ دی آتا جڑین او دس دی پین کے اے اس دی نسل اچھی نہیں ہے اچھی نسل دا نہیں اسے کہ باعشاہ سلامت گھوڑا جدہ ہوئی کھاندہ ہے وہ چارہ مو اچھ لے کے ہمیشہ گردن اپنی اچھی کر کے وہ چارہ کھاندہ ہے اس گھوڑے نو میں جدہ نہیں ویکیا اس چارہ جڑہ ہے اپنا زمین تے سٹے آئے تو زمین تے سٹ کے اس کھاندہ سٹ کے زمین تے سٹ چارہ کھاندہ ہے لہٰذا اس نہ تا اپنی مادہ دو دھ پیتا ہے اور نہ ہی ایک کوئی منو نسلی لگا ہے باعشاہ سلامت آکھا گال تیری بلکل ٹھیک ہے بھائی جدو ایک گھوڑا پیدا ہوئی آئی نا اس دی جڑی ماہ آئی گھوڑی آئی اوہ مار گئی تھی اسی گاندے دوتے اس نو پال کے لے کے اسے پیتا اسی پروان چڑھایا اس نو بڑا کیتا ہے لہٰذا گال تا تیری ٹھیک ہے بندہ میں تو بڑا سامیدار لگنا لہٰذا اس دی اس گال تا بادشاہ اتنا امپریس ہویا اتنا خوش ہویا کہ بادشاہ اس دورج کنہ جو شاہ بیڑنا بکریاں جو کچھ بھی نام ہوندے سان بادشاہ سلامت اس نو دے دیتے اوہ بڑا خوش ہو گیا نالی بادشاہ اس دا رینک اپکار چڑھے یعنی رینک تبدیل کر دیتا تھے بادشاہ کیا کہ آج لہا تیری نوکری ملکہ دے دربارے یا ملکہ نالو سے چی کے جی اوہ ملکہ دے نالو گیا ملکہ دے نالوکری کرنی ہو شروع کر دیتی کچھ عرصہ گزریا تے اس پوچھیا بادشاہ سلامت اس بندے کو لکے کہ میری ملکہ دے بارے تیرا کے خیالے اوہ سا کہ بادشاہ سلامت اگر نراز نو ہو تے جان دی امان پاوان تا مہے گالا کھا اس دا میں جواب دے ماں اوہ سا کہتے میں تن سڑیا کس کانے اوہ سا کہتے اوڈار نہیں جا کرنے تو میں گالا جواب دے اوہ سا کہ بادشاہ سلامت جی تیری بیوی ہے نا اے میں نو کوئی شہزادی نہیں لگ دی پای بادشاہ سلامت یہ لئے ایک گال سنینا تے بادشاہ سلامت دے تے پیرہ تلو زمین نکل گئی تے بادشاہ سوچنا شروع کر دیتا کہ اس آخر ایک کیس سوچ کے ایک گال کیتی کیونکہ بادشاہ سلامت اوہ تب بڑے امپریسوی بڑے آن کی اس گھوڑے یا لگالتوں اس نے گلوی ہو سچی لگی تے بادشاہ اس کو پوچھ ہے چلی میں نوہے داسمتر کچھ بھی نہیں یادا کیوں بھی پتہ لگا کہ اے شہزادی نہیں اس آخر کے بادشاہ سلامت آتا پہنئے دستی نے کے اے شہزادی نہیں بادشاہ سلامت کچھ ہے کس طرح پتہ لگا کہ اس لی آتا ٹھیک نہیں اس آخر کے جدو بھی اے اپنے نوکرہ نال ہم کلام ہوں دیئے نوکرہ نال بلیں دیئے نوکرہ نال بات چیت کریں دیئے ادھا رویہ بڑا سخت ہوں دا ہے ادھے الفاظ اچھ سخت ہوں دیئے اے شہزادیاں دا کم نہیں ہیں اس طرح سختی نال گل کرنی ہے یعنی شہزادی ہوں دیئے نے او بڑے ہی پیار محبت اخلاق اور ان صدرے نال گل کر دیئے ہیں اس دا رویہ نوکرہ دے نال بڑا سخت ہے لیٰذا میں نوکرہ اے شہزادی نہیں ہے بادشاہ اس گال دی تصدیق کرن اپنی ساسنو پیغام پھیجیا کہ میرے دربار ایچ حاضر ہو جدو او ساسا آگئی بادشاہ سلامت آکیا کہ میں نوکرہ گال سچی سچی دسنی ہے اے دسنی ہے کہ میری ملکہ میری بیگم آیا واقعی شہزادی ہے یا نہیں ہے گال میں تصدی سے دسنی ہے اوہ ساکیا میرا پوتر ویسے تو اوہ میری شہزادی ہے میری بیٹی ہے اسنو میں پا لیا ہے لیکن میرے اس پیٹ چون جنم نہیں لیا اوہ میری اصلی بیٹی نہیں ہے ہویا کچھ اس طرح دائی کہ جدو میری بیٹی پیدا ہوئی تا تیرے والد نے میرے خامد کو لوں میری بیٹی دا رشتہ لے لیا تے میرے خامد جڑا ہائی اسوی آمین کار چھوڑی رشتہ دے چھوڑیا لیکن قدرت دا ہویا کچھ اس طرح کہ چھے مہینے بعد جڑی ساڑھی بیٹی ہائی اوہ فوت ہو گئی اسا اس رشتے نو برقرار رکھن واسطے کسے دی بیٹی چاہ کے اسی پالی انو بڑا کی تا تے اسنو شہزادی بنائی تے تیرے نالوستی شادی کی تی لیٰذا اوہ ویسے تا میرے کارن اوہ شہزادی ہے لیکن میرے پیٹ چون اس جنم نہیں لیا لیٰذا اس بندے دی اوہ گلوی سچی ہو گئی اوہ بادشاہ سلامت ہور بڑا خوش ہویا جو دو ہور خوش ہویا تا اسنو ہور انام دیتے ہور بیٹنا بکریاں جو بھی سن جو شو کنک شنک اس دور جڑی آئی اوہ بادشاہ سلامت ہور دیتی جلے اوہ دے لئی تا بادشاہ سلامت نالی اسنو دائی جو رینک آئی اوہ بھی ودا دیتا بادشاہ سلامت اسنو اپنے دے نال رکھ لیا اور رکھ لیا کہ آج تو بعد تیری ڈیوٹی جڑی ہے اوہ میرے نال ہو سی تا آج تو بعد میرے نال لیوٹی کرنی ساکر جی ٹھیک ہے نوکر کی تے نخرا کی اس دے لیوٹی بادشاہ نہ لگ گئی کچھ عرصہ گزریا سیم اوہی روٹین بادشاہ دی جس طرح بادشاہ کچھ عرصے تو بعد پچھے پوشدائے آئی اس واری بھی بادشاہ کیا کہ اے دا سے کہ میرے بارے دے ویج تیرا کے رویہ میرے بارے دے ویج تیرا کے خیالے اس دے یہ گل کرنی سی کہ اوہ جڑا بندہ سی اس نو چپ لگ گئی پس دا جڑا سیرہ ہی اس جھکا لیا تے ادم تو اس دے مو چو کوئی گل بھی نہ نکلی بادشاہ سلامت دوبارہ موڑ پوچھیا کہ میں تیرے تے کوئی سوال کیتا ہے تے تیرے کوئی پوچھیا ہے کہ میرے بارے تیرے کے تاثرات نے اوہ ساکیا کہ میں جان دی امان پاواں تا وات میں کچھ عرض کراں اوہ ساکیا میں تیری جان بخشی اگر کوئی گل غلط بھی ہوئی تا میں جڑا ہے نا اوہ تے نوں تے نوں کچھ بھی نہ کھسا تا اس جلے ایک گل کی تی تا اوہ ساکیا میں نوں تو کوئی بادشاہ نوں لگ دا میں نوں تو کسی چرواہ ویدہ بیٹا لگنا ہے جڑے اوہ بیڑا آیاڑی کوئی لگنا ہے منتر سے آیاڑی دا پوتر لگنا ہے بیڑا لے دا تا بادشاہ بڑا پرشان کیونکہ بادشاہ نوں اے بھی پتا ہے کہ جڑے یہ گال کرتا ہے بلکل ٹھیک ہوں دی یہ ہر ساریاں گلہ ہی ہے دے سچیاں ثابت ہوئی ہیں تا اوہ ساکیا بھئی میں نوں اے دا سے چلو میں تیری گال من لینا جڑی گال تو کرتا پیا ہے لہٰذا ہون تو میں نوں اے دا سے تے نوں اے کی میں پتا لگا کہ میں کرواہ ویدہ بیٹا تا اوہ ساکیا کہ بادشاہ سلامت تے جڑو بھی میں نوں انام دیتا ہے تے میں نوں کنک دیتی ہے جو دیتے ہیں بھیڑا دیتی ہیں بکریاں دیتی ہیں بادشاہ جڑا ہوندہ ہے نا وہ اشرفیاں دیندہ ہے سونا دیندہ ہے ہیرے دیندہ ہے جوائرات دیندہ ہے تو میں نوں بھیڑا بکریاں دیتی ہیں لہٰذا میں اتھو گیس کیتا ہے کہ تم بھی کوئی بادشاہ نہیں لہٰذا بادشاہ اس گال دی تصدیق کرنے کارن اپنی والدہ صاحب نوں بلایا تے والدہ کو پوچھیا کہ والدہ میں نوں ایک گال دس ہو کہ ایک گال واقعی ٹھیک ہے یا نہیں تا والدہ اے فرمایا ویسے تا تو میرا سیم اوہ پہو دیا جس طرح ساس نے بیان کی تا سی کہ توں میرا بیٹا ہے تیرا انیہار تیرا جڑا دوجہ میرا یعنی میرا پوتر آئی وہ اس طرح پیدا ہویا تے فوت ہو گیا اسی اپنی بادشاہت نوں بچامن واسطے اپنی بادشاہت نوں کیم رکھن واسطے اسا تے نوں ایک چرواہوے کو لوں یا اس بیڑا لے کو لوں تے نوں اسی اوہ لے لیا تے اپنا بیٹا بنایا تے اس طریقے تے نصیب پروان چڑھایا صرف اور صرف اپنی بادشاہت بچامن واسطے تاکہینڈ دا مقصد ہے کہ آدھتیں بتاتی ہیں نسلوں کا پتا آدھتیں بتاتی ہیں نسلوں کا پتا ماتھے پہ تو کسی کے کچھ بھی لکھا نہیں ہوتا والسلام